کیسے سنتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کہت آ گیا بارش نہیں ہو رہی سب نے آ کر عرض کی حضور بارش کی دعا کریں کہ چلو بارش کی دعا کی نماز پڑی دعا کی دھوپ اور تیز ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ اسی بارش رہنگی تو اندھو پورو ہدا شد تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ جو لوگ کھڑے ہیں اس میں ایک آدمی ہے چلیس سال سے میرا نافرمان چلیس سال چلیس سال میں اس کی سیاری فائل سیاہی سے بھری ہوئی کوئی ایک وائٹ ڈاٹ کوئی نہیں ایک سفید نکتہ کوئی جب تک کھڑا ہوا ہے بارش نہیں کروں گا وہ کتنا گناہگار تھا جس کی گناہوں نے کلیم اللہ کی دعا کو روک دیا خیال میں آ رہے میری بات موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا بھئے نکل جا میاں سارے ہاتھ بیڑا نہ بھوڑ تو اس نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا وہ شاید کوئی میرے جہور بھی ہوئے وہ کوئی بھی نہیں تھا تو اب وہ کہنے لگا لو خرجت ففضحت نفسی اب اگر میں نکلا تو میں تو زلیل ہو جاؤں گا ولو مکث لمنع الناس المطر اور اگر میں کھڑا رہا تو بارش نہیں ہوتی ٹھیک ہوگی بھا اب یہ اللہ کو پکارنے لگا اور یہ پکار اللہ کی محبت میں نہیں نہ ہی گناہوں کی ندامت میں ہے یہ پکار ہے عزت بچانے کے کہ میری عزت رہ جائے تو اب یہ دلی دل میں کہتا ہے میرے رب چالی سال تیری نافرمانی کی تو مجھے محلت دیتا رہا مجھے چھپاتا رہا جیتو کا تائبن فاقبلنی مجھے معاف کر دے اب اگر تو نے بارش نہ کی مجھے نکلنا پڑا میں زلیل ہو جاؤں گا آپ نے توبہ کی کفیت دیکھی کہ عزت بچانے کے لیے ہے اللہ کی محبت میں نہیں ندامت میں نہیں اپنی عزت بچانے کے لیے ہے کہ یا اللہ میری عزت رکھ میں توبہ کرتا ہوں چالیس برس کی نافرمانی چالیس سیکنڈ بھی نہیں لگے اللہمہ انی عصیتو کا اربعین سنتا فا امہلتنی فجیتو کا تائبن فاقبلنی پانچ سیکنڈ ایک دو جملے اور گھٹا اٹھی اور بارش شروع ہو موسیل اسلام نے پوچھا یا اللہ بندہ تا نکلیا کونی بارش کے میں ہو گئی اپنے رب کی سنو موسیل جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی تو فیل ہو گئی ایسا رب ایسا اللہ یہ ہمارے دیس کے خطیبوں نے اللہ کو تھانے دار بنا کے دکھایا اللہ تو کریم ہے موسیل اسلام حیران پریشان ہو گئی یا اللہ یہ آپ کیا کہہ رہے جس کی وجہ سے روکی تھی اس کی تو فیل ہو گئی کہاں اس نے توبہ کی ہم نے صدا کر لی منا سکتے کسی نو دو سیکنڈ ٹائنس ماں جیسا پیارا رشتہ وہ نراض ہو جائے زور لو منا کے دکھاؤ کتنے پسینیں نکلوائے گی پھر جا کے معاف کرے گی واہ میرا رب تو دیکھ بھی رہا ہے سن بھی رہا ہے چولیس سال کی غلاستیں گندگیاں اور یوں کہاں موسیل جس کی وجہ سے روکی تھی اس کی وجہ سے کہہ اللہ کیوں کیسے کہاں اس نے توبہ کی ہم نے صلح کی کہہ اللہ کون ہے اللہ نے کہا واہ جب نام فرمانتہ نہیں بتایا جب توبہ کر لی کیسے بتاؤں موسیل لوگوں سے کہتا ہوں کسی کے عیب نہ کھولو تو میں اپنے بندے کے عیب خود کھولوں بینی و بین حبدی یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے یہ اللہ ہے یہ تعارف میرے نبی نے کروایا لا الہ الا اللہ تھا میرے عزیزو آپ ہمارا سرمایہ ہو تربیت کا سب سے پہلا پہلا سنگ میل پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے کہ اللہ سے جڑ اور سب سے کٹ جاؤ سب سے نگاہوں کو پھیر لے سب سے نظروں کو پھیر لے اللہ سے جڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ تم جنید بغدادی بن جاؤ گے بشر رہو گے گناہ ہو جائے سر جھکا دے گناہ ہو جائے سر جھکا دے پھر اس کا معاف کرنا دیکھ کیسے ہے